اپنے مسائل کو حل کرنے کے لیے سبسکرائب کریں آپ کے مسائل کا حل اگر کوئی فجر کی نماز اکیلے پڑھ رہے ہوں تو قراءت اونچی آواز سے کرنی چاہیے یا نہیں شفیق صاحب سعودی عرب سے دیکھئے جو نماز بھی اندھیرے میں پڑھی جاتی ہے جیسے فجر کی نماز ہے جو سورج نکلنے سے پہلے پڑھی جاتی ہے یا مغرب کی نماز ہے جو سورج غروب ہونے کے بعد پڑھی جاتی ہے تو جو نمازیں بھی سورج نکلنے سے پہلے یا سورج غروب ہونے کے بعد پڑھی جائیں اور آپ وہ نمازیں اکیلے پڑھ رہے ہوں تو آپ کو یہ اختیار ہے کہ چاہیں تو اونچی آواز سے پڑھیں یا سرن پڑھیں آہستہ پڑھیں تو فجر اگر آپ اکیلے پڑھ رہے ہیں تو بلند آواز سے بھی پڑھ سکتے ہیں اور آہستہ آواز سے بھی پڑھ سکتے ہیں اسی طرح باقی جو نمازیں ہیں تحجد کی نماز وہ بھی اونچی آواز سے بھی پڑھ سکتے ہیں آہستہ بھی پڑھ سکتے ہیں نماز کے ممنوع اوقات کون کون سے ہیں نفل نماز کے ممنوع اوقات کون کون سے ہیں تاہر انساری فرانس سے دیکھیں نماز کے جو ممنوع اوقات ہیں ایک تو یہ ہے کہ سورج کا ذرا سا کنارہ نکل جائے یعنی جو جب فجر کی نماز قضا ہوتی ہے جس ٹائم پہ سورج ذرا سا نکل جائے تو اب مکرو وقت شروع ہو گیا جب تک کہ وہ ایک نیزے تک نہیں پہنچ جاتا یعنی اتنا بلندہ ہو جائے کہ اس میں تھوڑی سی چمک پیدا ہو جائے جو پاکستان اور ہندوستان میں تقریباً پندرہ سے بیس منٹ کا ٹائم ہوتا ہے یہ اور دوسرے ملکوں میں زیادہ بھی ہو سکتا ہے نوروے میں ہو سکتا ہے بہت ہی زیادہ ہو لیکن وہاں کے حکام الگ ہیں تو یعنی سورج میں تھوڑی سی تیزی پیدا ہو جائے تو اس وقت پھر آپ نواز پڑھ سکتے ہیں دوسرا مکرو وقت ہے جب سورج بالکل سر پہ پہنچ جائے جس کو زوال کا وقت کہتے ہیں تو یہ تقریباً دس منٹ کا ہے یعنی اگر ٹائم لکھا ہے نا زوال کا وقت بارہ بچ کے تیس منٹ تو سمجھ لیں کہ بارہ بچ کے پچیس منٹ سے بارہ بچ کے پینتیس منٹ تک مکرو وقت ہے یعنی پانچ منٹ پہلے اور پانچ منٹ بعد میں اور جب سورج غروب ہونے لگتا ہے تو جب غروب ہونے کے قریب پہنچ جائے گا یعنی غروب ہونے سے ہندوستان پاکستان میں تقریباً پندرہ سے بیس منٹ پہلے جب اس کی تیزی میں کمی پیدا ہو جائے یعنی سورج کی چمک باقی نہ رہے تو غروب ہونے سے پندرہ بیس منٹ پہلے تک ہی ایسا ہوتا ہے تو اس وقت بھی مکرو وقت شروع ہو جاتا ہے اس وقت بھی کوئی نماز نہیں پڑھ سکتے جب تک سورج مکمل غروب نہ ہو جائے البتہ اس دن کی اثر اگر نہ پڑی ہو تو پھر پڑھیں گے آپ کیونکہ اثر کا وقت باقی رہتا ہے اگرچہ مکرو اثر کو اتنی دیر تک تاخیر کرنا گناہ ہے لیکن بہرحال وہ والی اثر آپ کو پڑھنی پڑے گی اس دن کی اس کے علاوہ کوئی نماز نہیں پڑھ سکتے آپ تو یہ تین اوقات مکرو ہیں اس کے علاوہ کوئی وقت مکرو نہیں ہے نماز میں نظریں کہاں رکھیں نماز کی نیت کرتے وقت قبلے کی طرف دیکھنا ضروری ہے یا نیچے دیکھنا چاہیے نیز نماز کے دوران نظریں کہاں رکھنی چاہیے محمد افزان انڈیا سے دیکھیں نماز کے وقت جب قیام کی حالت میں ہوں تو سردے کی جگہ پہ نظر ہونی چاہیے جب رکو میں ہوں تو پاؤں کے انگوٹوں پہ نظر ہونی چاہیے جب اتہیات میں بیٹھے ہوئے تو جھولی میں نظر ہونی چاہیے قبلے کی طرف نظر نہیں ہونی چاہیے نماز میں کسی بھی ٹائم پہ تو کعبہ کیوں جاتی ہیں اگر مسجد میں عورت کا آنا منع ہے تو پھر کعبت اللہ شریف میں عورتیں کیوں جاتی ہیں سنا اللہ سجاول سے مسجد میں عورت کا آنا منع نہیں ہے صحیح بخاری کی حدیث ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عورتوں کو مسجد میں آنے سے مت رکو تو بعد میں جو فقہان نے منع کیا وہ فساد زمان کی وجہ سے بخاری کی حدیث ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے لو کان النبی رعا ما رأینا اگر نبی ہمارے زمانے کی خواتین کو دیکھ لیتے امی عائشہ فرماتی ہیں تو عورتوں کو مسجد میں آنے سروق دیتے تو وہ فتنے کی وجہ سے منع کیا گیا ہے کہ عورتیں آئیں گی تو آج کل خیال نہیں کرتی ہیں پردے کا اور عورت کے لیے خوشبو لگا کے نکلنا بھی حرام ہے تو مسجد میں کہیں وہ فساد نہ ہو کیونکہ عورت کو مسجد میں آنے کی اجازت تو دی گئی ہے ترغیب نہیں دی گئی ہے صحیح بخاری مسلم کی حدیث ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کو گھر میں نماز پڑھنے مسجد میں نماز پڑھنے سے زیادہ افضل قرار دی ہے لیکن اس پر بھی علماء کا تقریبہ نجمہ ہے کہ مسجد حرام اس سے مستثنائے کیونکہ مسجد حرام میں جو عبادتیں ہوتی ہیں وہ عام مسجدوں میں نہیں ہوتی تو اگر عورت کو مسجد حرام جانے سے بھی روک دیا جائے گا فتنے کی وجہ سے تو نقصان ہی ہوگا کہ وہ بیت اللہ کی برکتوں سے محروم ہو جائے گی تواف سے محروم ہو جائے گی اور مسجد حرام میں جو ایک لاکھ نمازوں کا ثواب ہے اس سے محروم ہو جائے گی اور ویسے بھی وہ اسلام کا مرکز ہے اس کے وہ حکام نہیں ہیں جو عام مسجدوں کے ہیں تو اس لیے وہاں اس جگہ کو مستثنہ کیا گیا ہے اس سے کہ وہاں پر عورت کے لیے افضل یہی ہے کہ وہ مسجد حرام میں جائے اور وہاں نماز پڑھے تواف کرے اور وہاں کی برکتوں کا اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کرے اور عام مسجدوں کے بارے میں وہی حکم ہے کہ اصل میں تو جائز ہے لیکن فتنے کی وجہ سے پابندی لگائی گئی ہے باقی اس بارے میں میری رائے ہے کہ بھئی اس زمانے میں خواتین کو اجازت دینی چاہیے کیونکہ نہ آنے میں بھی ایک خاص قسم کا فتنہ ہو رہا ہے وہ ایک دین سے بلکل ہی دور ہو رہی ہے تو وہ میرا اس پر مدلل ایک کلپ یوٹیوب پر موجود ہے ابھی اس کا موقع نہیں ہے وہ سننے آپ بارال علماء نے اگر منع کیا ہے تو وہ اس لیے نہیں کہ نبی کے حکم کے مخالفت بلکہ اس لیے کہ نبی کے دور میں جن پابندیوں کے ساتھ آنے کی اجازت تھی تو وہ پابندی آج نہیں ہو رہی تو اس کا نقصان یہ ہو رہا ہے کہ ایک حکم تو پورا ہوگا لیکن اس سے بڑے حکم کی خلاف عرضی ہوگی وہ ہے بے پردگی اور جو حکم پورا ہو رہا ہے مسجد میں آنے کا وہ بھی شریعت کا واجبی حکم نہیں ہے ماز ایک گنجائش اجازت ہے کوئی لازم نہیں ہے افضل یہی ہے کہ گھر میں نماز پڑے ہو گلگس سے کسی نے پوچھا ہے نماز کب فرض ہوتی ہے بالے ہونے پر یا کوئی خاص عمر ہے فرض ہونے کی میں قضا نمازیں پڑھنا چاہتا ہوں تو قضا نمازوں کو کب سے شمار کروں دیکھیں نماز قضا آپ کی شروع ہوگی جب آپ کو فرس ٹائم نائٹ فال ہوا تھا احتلام ہوا تھا جس کو کراچی کی زبان میں یا پاکستان میں کہتے ہیں ٹرک اُلٹنا آج کل لڑکوں میں یہ لفظ ہوتا ہے تو جب نائٹ فال فرس ٹائم ہوا تھا یا احتلام ہوا تھا تو وہ لڑکا یعنی لڑکا اس وقت سے بالخ سمجھا جاتا ہے تو اگر کسی کو نائٹ فال نہیں ہوا تو پھر اسلامی لحاظ سے جب وہ پندرہ سال کا ہوگا تو بالخ سمجھے جائے گا تو اس وقت سے آپ پہ نمازیں بھی فرض ہیں اور اس وقت سے آپ حساب لگا لیں جو نمازیں چھوڑی ہیں آپ نے اس کی قضا کریں قضا نمازیں کرنا فرض ہے یہ جو ایک شوشہ چھوڑا ہے آج کل کے نینے سکولرز نے کہ قضا عمری کا کوئی کونسپ نہیں ہے اسلام میں یہ بالکل فضول بات ہے اس پر اجماع امت ہے اور اس پر میں احادیث کیا ہیں دلائل کیا ہیں اس پر میں کلپ ریکارڈ کروا چکا ہوں آپ یوٹیوب پر لکھیں قضا عمری مفتی تارک مسعود تو پورا کلپ آ جائے گا پورے دلائل سے میں نے بات کیا اس میں تو اس کو لوٹانا شروع کریں کیونکہ نماز بہت بڑا اسلام کا فریضہ ہے وہ ذمہ سے ساکت نہیں ہوتی تو پڑھیں دعا کرتا ہوں آپ کی زندگی میں اللہ کمپلیٹ کروا دے اگر نہیں کمپلیٹ ہو سکیں تو پھر توبہ استغفار کریں لیکن پڑھنا شروع کر دیں اس کو